اقرأ باسم ربکا اللذی غلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یسلونک عن الشہر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُطْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا خِرَةً وَأَوْلَائِكَ صَحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صیرت النبی پر اگر نظر ڈالی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان منوحاشم کی سپورٹ حاصل رہی جب تک ابو طالب زندہ رہا شہبِ ابو طالب سے باہر آنے کے بعد نبوت کے دسویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن اور نو انسانی کا بدقسمت ترین انسان ابو لاب بدقسمت اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں قرآن مجید میں ابو جہل کا بھی ذکر ہے فلید بن مغیرہ کا بھی ذکر ہے نظر بن حارس کا بھی ذکر ہے لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا یہ واحد شخص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں اس کو نام لے کر اس پر لانت کی گئی ہے وہ خاندان کا سبرہ بن گیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بن حاشم سے نکال دیا مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا اس میں صرف کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا اس کا کوئی حلیف اب چونکہ آپ بن حاشم سے نکال دیا گئے تو آپ قبیلہ قریش کے فرد نہیں رہے لہذا آپ مکہ میں نہیں رہ سکتے سوائے اس کے کہ آپ کو کوئی بنا دیتا آپ نے ایک دو سرداروں سے پناہ مانگی لیکن انہوں نے آپ کو پروٹیکشن نہیں دی تو آپ تائف تشریف لے گئے اور تائف میں ایک دن میں جو کچھ ہوا وہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر فریاد آئی اس کی رسپونس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور ری اشور کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور گیارہ نبوی میں میراج ہوئی ہے ستائیس رجب کو اور اس کے بعد پانچوہ مہینہ ذلحج کا ہے یسرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے پانچ افراد ایمان لائے اور انہوں نے واپس جا کر مزید تعرف کروایا اگلے سال بارہ افراد آئے بیعت اقبار اولا ہوئی اپنے ساتھ احبت مصب بن امیر کو لے کے گئے ایز ای ٹیچر استاد کی حصیت سے معلم کی حصیت سے مدرس کی حصیت سے مقری قرآن پڑھانے والا جس طرح ہم جو بچوں کو قرآن شیف پڑھاتے ہیں انہوں کو کاری صاحب کہتے ہیں انہوں نے ایک سال قرآن مجید پڑھایا اور لوگوں کے دلوں میں اتار دیا ایسے طریقے سے پڑھایا پتہ نہیں گھوڑ کے پڑھایا یا پتہ نہیں انجیکٹ کر دیا ان کے خون کے اندر کہ مدینہ کے لوگ جو کاشتکار قسم کے لوگ تھے لڑاکے لوگ نہیں تھے جیسے ہمارے ہاں کچھ لڑاکی نسلے ہیں پتھان راجپوت جار دوگر ان کو لڑنے پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آرائیں جو کاشتکار ہیں اور شیخ یہ جو کاروباری لوگ ہیں یہ لڑائی سے اوائیڈ کرتے ہیں اپنے کام سے غرض رکھتے ہیں لیکن جب قرآن ان کے اندر اترا تو وہ شیر ہو گئے اور اگلے سال جب وہ آئے تو پچھتر افراد آئے تین خواتین بھی تھی اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انوکھی پیش کش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے آئیے ہم آپ کو اڈاوٹ کرتے ہیں آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے بارے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیش کش قبول کی اور نبوت کے چودہیں سال ربیو الاول میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائے چھے ماہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا مجد نوی تعمیر کی مہاجر مسلمانوں اور مدینہ کے رہنے والے انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا اسے مواقعات کہتے ہیں اور یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو تمام قبائل مل کر دفاع کریں گے کوئی باہر والوں کا ساتھ نہیں دے گا اور مدینہ کے رہنے والے تمام قبائل انٹرنلی اٹانومس ہوں گے لیکن وہ آپس کے جھگڑے لڑکر نہیں ٹیبل پہ بیٹھ کر تیکیہ کریں اور اگر وہ ٹیبل پہ بیٹھ کر ایشو کو سوٹ آؤٹ نہ کر سکے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوتا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے اور غضوہ بدر سے پہلے آپ نے آٹھ مہم میں روانہ فرمائی آٹھ مہم میں ان میں سے ایک مہم جو غضوہ بدر کا امیجیٹ ایک برننگ پوائنٹ بنا کاؤس بنا وہ یہ تھا کہ آپ نے چند افراد کا ایک دستہ ترتیب دیا اور ان پر ایک امیر مقرر کیا اور اسے کہا کہ اس سمت میں چلے جاؤ دو دن کا فاصلہ طے کر کے پھر میرا یہ خط کھول کے پڑھنا سیڈ لیٹر دیا اور پھر اس پہ عمل کرنا جب اس امیر نے وہ خط پڑا تو اس میں لکھا تھا کہ تم نقلہ کی وادی میں چلے جاؤ یعنی کہاں مدینہ کہاں نقلہ نقلہ کی وادی جو ہے یہ تائف کے قریب ہے اور تائف مکہ مکرمہ سے پچاس میل یا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پچاس ساٹھ میل کا فاصلہ ہے اور یہ مکہ کا سبب شمار ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ تو ایک ایسی وادی تھی جس میں کوئی بارش نہیں تھی اور کوئی سبزہ نہیں تھی مکہ کے رواسا کی مکہ کے سرداروں کی جائدادیں تائف میں تھی نبیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھا تھا کہ نقلہ کی وادی میں چلے جاؤ وہاں قیام کرو اور قریش کی نقلہ حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اپ ڈیٹ کرتے رو تو اس دستے کے امیر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ادھر جاؤں یہ بڑا خطرناک مشن ہے تم میں سے جو خوشی کے ساتھ مجھا ساتھ آئے تو آئے میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اپنے حکم سے سب کے سب ساتھیوں نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو جب یہ نقلہ کی وادی میں پہنچے تو ایک کافلہ قریش کیا گزرا کہ جو مکہ کی طرف جا رہا تھا اور یہ جگہ جو تھی یہ حرم کی حدود سے باہر تھی اب مسلمانوں نے آپس میں مشرع کیا اس دستے نے کیا کیا جائے رجب کی آخری تاریخ تھی یہ دے میں رکھئے گا رجب جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے رجب کی آخری تاریخ تھی تو انہیں سوچا کہ اگر ہم ان کو جانے دیتے ہیں تو کل یہ حرم کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے پھر وہ حرمت والی جگہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے تو ہم دو جو سخت چیزیں ہیں ان کے درمیان ہیں کیا کیا جائے بہرحال باہمی مشرع ہوا تو انہیں تیع یہی کیا کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے حملہ کیا جو بھی مال تھا بڑا قیمتی مال کشمش تھی چپڑا تھا وہ لوٹ لیا اور ایک بندہ ان کا مار دیا اور ایک بھاگ کے چلا گیا اور دو کو قیدی بنا کے لے آئے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے اظہار ناظرارگی فرمایا کہ میں تمہیں کہا تھا کہ تم وہاں پر موجود رہو قریش کی نکلو حرکت کو نوٹ کرو مجھے اپ ڈیٹ کرو میں تمہیں لڑنے کو تو نہیں کہا تھا لہذا آپ نے مال غنیمت میں وصول نہیں کیا لیکن ان کے خلاف کوئی تعدیمی کاروائی بھی آپ نے نہیں فرمائی اب حرمت والے مہینے جو تھے یہ دین ابراہیمی میں چلے آ رہے تھے اور قریش بارحال اس میں جو گڑڑے کرتے تھے وہ تو کرتے ہی تھے لیکن بارحال حرمت والے مہینوں کا احترام یہ ان کے دین کا ایک تقاضی سمجھا جاتا تھا اب انہوں نے اس پر شور مچایا کہ لو جی بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بنے پھرتے ہیں اور حرمت والے ہی مہینے کی مہربت ہیں حرمت انہوں نے پامال کر دی اس کا خیال نہیں کیا اور اس میں یہ حملہ کیا اور جنگ کی وہ اب یہ وہ ہے جو اس بیگراؤنڈ میں آ رہا ہے اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں یعنی اس کی اندر جنگ کرنے کے بارے میں اے نبی بتا دو ان کو کہ ان کے اندر جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے والسدن ان سبیر اللہ البتہ اللہ کے راستے سے روکنا وکفرن بھی اللہ کا انکار کرنا والمسجد الحرام اور مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا و اخراج اہلہ منو اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اکبرو انداللہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں زیادہ بڑے جرائم اب اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی سائیڈ لے رہا ہے اللہ کی وفادار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سائیڈ لے رہا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے گناہ کیا لیکن تم اس سے بڑے گناہ کر رہے ہو والفتنة اکبرو من القاتل اور جیسا کہ پہلے میں بیان کر کے آیا ہوں کہ فتنہ اور فساد قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے اے مسلمانوں یہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر وہ کر سکیں وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِنِي اور جو کہ تم میں سے اپنے دین سے پھیرے گا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُنْ اور پھر مر جائے گا اسی حال میں کہ وہ کافر ہو فَأُلَائِكَ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ تو ایسے لوگوں کے تمام عامال ضائع ہو جائیں گے فِدْ دُنیا وَلْآخِرَةِ دُنیا اور آخرت میں وَأُلَائِكَ اصحابُ الْنَار اور یہ اصحابِ جہنم ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی یہ اہلِ جہنم ہوں گے اصحابِ جہنم بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ایمان لاتے ہیں وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جنہوں نے جنہوں نے حجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اب یہاں بیٹوین در لائنز کیا ہے کہ جو اللہ کے لیے لڑیں گے مریں گے اپنا تن مندھن لگائیں گے قربانیاں دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ فِيهِمَا اِسْمُنْ قَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہہ دو بتا دو ان کو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں وَإِسْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے بڑا ہوا ہے وَيَسْعَلُونَكَ مَادَا يُنْفِقُونَ اب یہ پہلا حکم ہے شراب اور جوئے کے بارے میں کہ ان میں گناہ زیادہ ہے اور نفع کام ہے لیکن ہے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے اس کے بعد پھر اگلا حکم سورہ نصحہ میں آئے گا کہ تم نشے کی حالت میں شراب بھی قریب نہ جاؤ اس سے اگلا حکم پھر آخری ہوگا سورت مائدہ میں کہ اب نو مور بعد آتے ہو کی نہیں آتے حالانتم منتہون پھر فرمایا وَيَسْعَلُونَكَ مَادَا يُنْفِقُونَ اور اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں قُلِ الْعَفْو کہہ دو کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو سب خرچ کر دو قَذَلِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الْعَيَاتِ یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے تمہارے لئے لَا لَكُمْ تَتَفَكْرُونَ تاکہ تم غور و فکر کیا کرو فِي الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَيَسْعَلُونَكَانِ الْيَتَامَا اور اے نبی آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ اصلاح لهم خیر کہہ دو ان کو بتا دو کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا بہت بڑی نیکی ہے بہت بہتر ہے وَإِن تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ یہاں جو کیس ہے اس کو سمجھ لیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ یتین کے مال کا کسٹوڈین ہے یعنی کسی کا بھائی فوت ہو گیا تو اس کے وارث جو ہیں وہ یتین بچے ہیں کمسن ہیں تو اب بچوں کا چچا جو ہے مرنے والے کا بھائی وہ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے کسٹوڈین ہے کاروبار ہے وہ چلاتا ہے اب اگر تو وہ کھاتا پیتا ہے تو اس کو ان کا حساب بالکل اہلا رکھنا چاہیے اور جو ہی وہ بالک ہو جائیں سمجھدار ہو جائیں تو کاروبار ان کے حوالے کر دینا چاہیے لیکن اگر وہ خود تنگ دست ہے دھائی رہا کہ سارا وقت جو ہے ان کے کاروبار کی دیکھ بال میں لگا رہا ہے تو اگر اس میں وہ مناسب کوئی ریکمپنسیشن بھی لیتا ہے کوئی جیسے تنخواہ ہوتی ہے اپنی وہ بھی لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے یہ اس کی پرویمیشن کیا ہو رہی ہے وَإِن تُخَالِتُهُمْ اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچہ اکٹھا کر لو فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْصِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ خرابی کرنے والے کون ہیں اور اصلاح کرنے والے کون وَلَوْ شَاللَّهُ لَعَانَتَكُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں شکت میں ڈال دیتا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُنْ حَقِيمُ یقین اللہ تعالیٰ آلمائٹی بالادست حکمت والا ہے وَلَا تَنْقِعُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُوْمِنَّا مشرق عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَا عَمَتُمْ مُمِنَتُونْ خَيْرُمْ مِمُشْرِقَاتِ وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ اور کوئی مومن لونڈی بھی بہتر ہے مشرق عورت سے خواب وہ تمہیں کتنی بھلی لگے وَلَا تُنْقِعُ الْمُشْرِقِينَ اور اپنی بچیاں اپنی بہنیں بیٹیاں یہ مشرقوں کے نکاح میں نہ دیا کرو حتی ایمانو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَا عَبْدُمْ مُمِنُنْ خَيْرُمْ مِمُشْرِقِينَ وَلَوْ عَجَبَكُمْ اور ایک مومن غلام بھی مشرق سے بہتر ہے خواب تمہیں کتنی اچھا لگے وَلَا عَبْدُمْ مُمِنُنْ خَيْرُمْ مِمُشْرِقِينَ یہ سب آگ کی طرف بلاتے ہیں وَاللَّهُ يَدُوْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَقْفِرَتِ بِذْنِهِ جبکہ اللہ تعالی جنت اور اپنی جانب سے اپنے حکم سے بخشش کی طرف بلاتا ہے وَيُبَيِّنُوا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے شاید کہ وہ نصیت حاصل کریں وَيَسْعَلُونَ قَانِ الْمَحِيْرِ اور یہ حیز کے بارے میں عورت کے مخصوص ایام کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ هُوَ عَذَنَ کہہ دو کہ یہ ایک گندگی ہے فَاتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيْرِ تو تم ان ایام میں عورتوں سے الگ رہا کرو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَدْهُرْنَا اور ان کے قریب نہ جانا یعنی ان سے ہمبستری نہ کرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَائِدَةَ تَطْحَرْنَا پھر جب وہ پاک ہو جائیں فَاتُوْهُنَّ مِنْحَيْسُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ تو ان کی طرف آنا جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی کی مانند ہیں فَاتُوْهَرْسَكُمْ تو تم اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے چاہو وَقَدْمُوا لِيَا نْفُسِكُمْ اور اپنے لئے آگے کی تدبیر کیا کرو وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرہ کرو وَلَمُوْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوْهُ اور یاد رکھنا کہ تم اس سے ملنے والے ہو وَبَشْلِ مُومِنِينَ اور مومنوں کو خوشخبری دے دو وَلَا تَجَالُ اللَّهَ اُرْضَةَ لِيَا اِمَانِكُمْ اے مسلمانوں اپنی قسموں کو اپنے لئے ڈھالنا بنایا کرو اَن تَبَرُّ وَتَتَّقُوْ کہ تم قسم کھالو کہ نیکی نہیں کروگے اور کوئی پریزگاری کا کام نہیں کروگے وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کروگے میں تو قسم کھا چکا ہوں میں صلاح نہیں کرنی میں نہیں بولنا میں نے اس کے گھر نہیں جانا یہ کیا ہے یہ حرکتیں عام ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ اللَّهُ سُننے والا جاننے والا ہے لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا معافضہ نہیں کرے گا تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو لغو ہوتی ہیں یہ زبان پر چڑھا ہوا ہے ایماننا قسمیں اللہ دی قسم خدا دی قسم وَاللَّهُ بِاللَّهُ وَاللَّكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا قَصَبَتْ قُلُوبُكُمْ ہاں وہ تمہاری ان قسموں کے بارے میں ضرور تم سے پوچھ گچھ کرے گا جو تم نے بڑے شعور سے کھائی ہوں وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمُ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور ٹولریٹ کرنے والا ہے لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ عَرْبَاتِ اَشْعُرُ ان لوگوں کے لئے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی تَرَبُّسُ عَرْبَاتِ اَشْعُرِنِ اس کو ایلہ کہتے ہیں تَرَبُّسُ عَرْبَاتِ اَشْعُرِنِ چار ماہ انتظار کرنا ہے فَإِنْفَاؤُ لیکن اگر وہ اس کے اندر رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اگر تو کوئی مدت مقرر کیا ہے چار مہینے کے اندر اندر میں ایک ماہ تمہارے پاس نہیں جاؤں گا یا دو ماہ نہیں جاؤں گا یا تین ماہ نہیں جاؤں گا یا نوے دن نہیں جاؤں گا یا سو دن نہیں جاؤں گا تو اس کی اندر اندر رجوع کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے لیکن اگر چار ماہ گزر گئے رجوع نہیں کیا تو اس کو ایلہ کہتے ہیں تو پھر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے طلاق بائن یہ ہوتی ہے کہ طلاق تو ہو گئی اب اثر نو نکاح کرنا پڑے گا اب ظاہر ہے جب اثر نو نکاح کرنا ہے تو عورت اگری کرے گی تو دوبارہ آپ سے نکاح کرے گی اور اگر وہ اگری نہیں کرے گی تو پھر یہ نکاح ممکن نہیں ہے وَإِنَ عَظَمُتْطَلَاقَ فَإِنَّا لِلَّهِ سَمِيُنْ عَلِيمُ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِعَنْفُسِهِنَّا سَلَا 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 قُرُوْئِن اور طلاق خرافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین قرو تک قرو جو ہے یہ بعض فقہہ کے نزدیک تین ایام ہیں تین حیض ہیں اور بعض کے نزدیک تین طہر ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا اَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اور عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹوں کے اندر پیدا کیا ہے اِنْ كُنَّا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ واقعی اللہ اور یومِ آخر پر ایمان رکھنے والیاں ہیں وَبُعُولَتُهُنَّا اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّا فِي ذَلِكَ اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس مدت کی ادر اندر ان کو واپس اپنے پاس لوٹا لیں اِنْ عَرَاضُ اِصْلَاحَ اگر وہ ریکنسلیئیشن چاہتے ہوں وَلَهُنَّا مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کے بھی حقوق ہیں دستور کے مطابق جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دَرَجَةً اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے فَاللَّهُ عَزِيزُ النْحَكِيمُ اللَّهُ عَلَىٰ بَالَدَسْ آلْمَائِٹِي حکمت والا ہے اَبْتَلَاكُمَرْتَانِ ریووکیبل ڈیورس طلاقِ رجعی جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے دو مرتبہ ہے اور عدد پوری ہونے سے پہلے پہلے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْ تَصْرِحُمْ بِإِحْسَانِ یا تو اچھے طریقے سے انہیں روک لینا ہے اور یا اچھے طریقے سے انہیں رخصت کرنا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَعْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيِّنْ اِلَّا اِنْ يَخْعَفَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان سے واپس لو وہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے مراد ہے محر یعنی جہیز کا تو کوئی تصور اسلام کے جو ابتدائی دور ہے اس میں تھا ہی نہیں تو جو کچھ بھی مرد دیتا تھا وہ محر ہوتا تھا اور محر جو ہے یہ قابل واپسی نہیں ہوتا اِلَّا اَنْ يَخْعَفَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ سوائے اس کے کہ میم ابی دونوں ڈریں اس بات سے کہ وہ اللہ کی رہدیں قائم نہیں لگ سکیں گے پھر اگر تمہیں ڈر ہو اللہ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے فَلَا جُنَاحَ لَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر عورت اپنے حق میں سے کوئی فدیہ کر دے کوئی چھوڑ دے تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فَلَا تَعْدَوهَا ان کو کروس نہ کرنا وَمَنْ يَتَعْدَا حُدُودَ اللَّهِ فَا اُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کروس کرے گا تو ایسے ہی لوگ تو ظالم ہوں گے فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر مرد بیوی کو تیسری بار طلاق دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِمْ بَعْدُو تو اب یہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہے حکتہ تنکیہ زوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ بیاہی جائے کسی اور مرد سے عدد دنے فَإِن تَلَّقَهَا اور پھر وہ بھی اس کو طلاق دے دے یا دوسری صورت کیا ہے کہ وہ فوت ہو جائے بیوہ ہو جائے یہ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا تو پھر ان دونوں پر کوئی گونا نہیں ہے کہ یہ دونوں رجوع کر لیں ایک دوسرے کی طرف اِنُّ زَنَّا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ یعنی دوبارہ طلاق کے لئے نہیں اگر گمان ہو کہ وہ دونوں مل کر رہ سکتے ہیں اور اللہ کی حدو کو قائم رکھ سکتے ہیں تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدے ہیں يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ جو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے جاننے والے لوگوں کے لئے سمجھدار لوگوں کے لئے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ عدت تک پہنچ جائیں یعنی عدت کے قریب پہنچ جائیں فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِن تو پھر ان کو روک لو اچھے طریقے سے اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِن یا انہیں رخصت کر دو اچھے طریقے سے وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ دُرَارَ لِتَاتَدُو اور انہیں ستانے کیلئے روکے نہ رکھو تاکہ ان پر زیادتی کر سکو وَمَا يَحْفَذْ ذَلِقَ فَقَضَلْمَ نَفْسَا جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر زیادتی کرے گا وَلَا تَتَّخِذُوْا آیَاتِ اللَّهِ حُدُوَا اور اللہ کی نشانیوں کا مزاق نہ اڑاؤ کھیل نہ بناو ان کو مذکرو نعمت اللہ علیکم اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی وَمَا عَنْزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَتِي يَعْذُكُمْ بِهِ اور یاد کرو اس نعمت کو بھی کہ اس نے تم پر نازل فرمائی کتاب اور حکمت جس کے ذریعے سے يَعْذُكُمْ بِهِ وہ تمہیں نصیت فرماتا ہے وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈڑتے رہو چیز کو جانتا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ عَجَلَهُنَّ پھر وہ عددت کو پہنچ جائیں فَلَا تَعْدُلُوْهُنَّ تو ان کو مت روکے رکھو اَنِيَنْ كِهْنَ عَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف کہ وہ اپنے سابقہ یا دوسرے شہروں سے جبکہ وہ راضی ہوں نکاح کریں جائز طریقے سے ذَلِكَ يُعَذُوْبِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نصیت فرماتا ہے ہر اس شخص کو تم میں سے جو اللہ اور یومِ آخر پر ایمان رکھتا ہو ذَلِكُمْ اَذْقَالَكُمْ وَأَطْحَرِ یہ تمہارے لئے زیادہ شائستہ اور پاکیشگی کی بات ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْدِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ عَرَادَ آئِيُتِمْ مَرْرَضَ اور مائیں جننے والیاں اپنی اولاد کو دو سال تک دودھ پلائیں پورے دو سال تک گودھ پلائیں اس شخص کے لئے یعنی جو بچوں کا باپ ہے اگر وہ رزاد پوری کرانا چاہتا ہو دودھ پورا کرانا چاہتا ہو اپنی ہی اوریجنل مال سے وَالَلْمَوْلُودِ لَهُوْ اور وَنْ هُمْ دَا چَائِلْدْ بِلَانْجْتُوْ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا وہ جس کی اولاد ہے یعنی ہمارے دین کی روح سے اولاد جو ہے یہ باپ کی ہے ماں کی نہیں تو مَوْلُودُ لَهُوْ وَالَلْمَوْلُودِ لَهُوْ اور جس کی اولاد ہے یمن هُمْ دَا چَائِلْدْ بِلَانْجْتُوْ کے ذمہ ہے رِزْقُ هُنَّ وَقِسْوَتُ هُنَّ بِالْمَارُوْ دستور کے مطابق انہیں کھلانا اور انہیں کپڑا فرام کرنا پہننے کے لئے لَا تُقَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسَاحَا اب کس سٹینڈر کا گھانا کھلانا ہے اور کس سٹینڈر کا کپڑا پہنانا ہے یہ کیا ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی ہاں جواب دہی ہے وہ انسان کی وسط کے مطابق ہے کوئی صاحبی ایسی کے تاہمی ہے خود اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اس کو بھی اچھے کپڑے پہنائے گا خود اچھا کھانا کھاتا ہے تو اس کو بھی اچھا کھلائے گا لَا تُقَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسَاحَا کوئی شخص اکاؤنٹیبل نہیں ہے جواب دے نہیں ہے مگر اپنی وسط کے مطابق وَلَا تُدَارَّ وَالِتَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ اللَّهُ بِوَلَدِهِ اور نقصان نہ پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے یعنی بلیک میلنگ نہ کی جائے وَالَا الْوَارِسِ مِثْلُ ذَالِكِ اور وارث پر بھی ذمہ داری ہے اسی طرح کی فَإِنَ عَرَادَ فِصَالًا عَنْتَرَادِ مِنْهُمَا وَتَشَاورِنْ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا اور اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا باہمی رضا مندی اور مشوری کے ساتھ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے وَإِنَ عَرَدْتُمْ أَنْتَسْتَرْدِوْا عَلَادَكُمْ اور اگر تم یہ ارادہ کرو کہ تم اپنی اولاد کو کسی فوسٹر مدر سے دایا سے دودھ پلواؤ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمْ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَئِتُمْ بِالْمَعْرُوفِ بشرت ہے کہ تم دستور کے مطابق جو بھی تم نے ویج ٹھہرائی ہے ریکمپنسیشن وہ پوری پوری ادا کرو فَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو وَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَا بَصِير اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے وَيَشْفِصُ الْمُّرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُونَ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ